امریکہ مردابات اسرائیل تم زندہ بار ہو قرآن تو چودہ سو سال پہلے بھی تھا اللہ اکبر حلال حرام پہلے بھی تھا وحی کا سلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاری تھا جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام اللہ کے حکم سے جتنا مقدر ہوتا لے گئے آتے لیکن میرے عزیزو اسی وحی کے سلسلے میں کیوں آیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْ تُمْ بِهِ فَقَدْ دِحْتَدُو ایمان حیثا نہ لہو جیسا قرآن ایمان لا جیسا قرآن ہے ایمان حیثا لے کے آو جیسا قرآن والے ایمان لے کے آئے خدا قرآن کا اعلان کرتا اپنی کتاب کا اعلان کرتا اللہ کہتا ہوں لوگوں کتاب پڑھو میری نشانیہ پڑھو میری توحید کے سبق پڑھو میری نبی کی رسالت کے سبق پڑھو پھر پڑھو لا الہ الا اللہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُو ایسا ایمان لہو جیسا میرے نبی کابو بکر ایمان لے کے آیا نبی کے عمر ایمان لے کے آئے عثمان علی ایمان لے کے آئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِحْتَدُو او لوگوں تم کرتار ابو بکر کا پنا لو صیرت میرے عمر کیا پنا لو حیاء میرے عثمان کیا پنا لو شجاعت میرے حیدر کے لی کیا پنا لو سخاوت میرے حسنہ حسین کیا پنا لو سیاست میرے معاویہ کے پنا لو کردار عمر رضی اللہ عنوار رضی عنوالوں کا پنا لو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جیسے آسمان پر ستارہ چمکا دیا ایسے کردار والوں کا کردار پناو میں تمہیں آسمان والوں کے لیے زمین پر ایسے ستاروں کی طرح چمکا دوں گا تبلیغ کا دین اور ہے جہاد کا دین اور ہے تصفف کا دین اور ہے اللہ اکبر ہے مراکز کا دین اور ہے جلسوں کا دین اور ہے اللہ کی عزت کی قسم جتنا جذبہ آپ خطیب کے ساتھ نعروں میں دکھاتے ہو کبھی کہتے ہو تاج اور تخط میں نبوہر کبھی شان صحابہ شان صحابہ کا نعرہ کیوں لاتے ہو یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن شان صحابہ تمہیں مسجد کی چار دیواری میں یاد آتی ہے یہ شان صحابہ تمہیں گھروں کے اندر یاد کیوں نہیں آتی ہے چیزوں میں ملاوٹ کرنے والا کیا وہ صحابہ کو نہیں مانتا قاضی صاحب امیر تو امیر ہے اس کی امارت نے اس کی امیری نے اس کو ڈالر پونڈ نے غفلت میں ڈال دیا غریب کو کیا ہوا رب بلال امیل کی قسم ہے ریڈی والا ہی مزدور کو دھوکہ دے رہا ہے جس نے اب انہیں حلال بچوں کے لیے حلال کی روزی کما کے لے کر جانی ہے اسے اتنا خیال نہیں کہ دس دس گھلٹے تکاریاں اٹھا کے آنے والا بھٹے کے اوپر کام کرنے والا اپنا مو اپنے ہاتھ کا لے کر کے آنے والا جس کے کرتے سے پتہ لگ رہا ہے اس کے پاس پہننے کے لیے دوسرا کرتہ کوئی نہیں جس کو جدھے سے پتہ لگ رہا ہے اس کے پاس دوسرا جدھا کوئی نہیں رب بلال امیل کی قسم ہے نان والا بھی باز نہیں آرہا چنے چاول والا باز نہیں آرہا ہوتل والا باز نہیں آرہا پکوڑے والا باز نہیں آرہا ناکس گی استعمال کرنے والا باز نہیں آرہا اللہ اکبر ملاوٹ کرنے والا باز نہیں آرہا میرے عزیزو یہ کیسی غلامی ہے اللہ اکبر جو اپنے مسلمان بھائی کا احساس نہیں کرتا اسے آمنہ کلال کا احساس کہاں سے آئے گا صدر پاکستان کی بات نہیں کرتا وزیراعظم کی بات نہیں کرتا جس گلی جانا ہی کوئی نہیں اس کا راستہ کیوں پوچھنا میں واسطہ ہی ان سے کوئی نہیں بات تو میں بزار کی کروں گا جہاں سے میں نے چوبیس گھنٹے گزرنا ہے امانداری سے بتاؤ غیرت والو عزت والو تم بھی مسلمان تمہارا محلہ بھی مسلمان ہے اللہ اکبر جو گلیوں کے اندر اور اس پڑوس میں رہتے ہیں وہ مسلمان کپڑے والا مسلمان حاضر من فضی ربی لکھوائے ہوئے ہیں پرچون والا حسب اللہ و عمیم الوکی لکھوائے ہوئے ہیں پھر دکانوں کے نام تو دیکھو کوئی توقع اللہ توقع ہے کوئی مکی جنرل سٹور ہے کوئی مدری جنرل سٹور ہے اللہ اکبر تمہیں اس بزار میں سے اپنی بیٹی کو اللہ کی قسم پردے کے ساتھ بھی گزارنا دشوار ہو جائے گا یہ سارے کے سارے میرے جیسے نکمیں آپ تو بہت مت مہتمر لوگ ہو میرے جیسے دھج کرنے والے عمرے کرنے والے نکمیں خدا پاک کی قسمیں ایک پردہ دار بیٹی کو دیکھ کر یہ بھی ایمان سے باہر نکلنے لگ جائیں گے رکشے والا رکشہ چلاتا ہے پچاس جاسوے ارپیسواری لیتا ہے اس نے بھی اپنے رکشے کے اردگر ایسی بے حیائی کے شہر لکھے ہوئے ہیں کہ غیرت مد گھرانے کی غیرت مد بچی کا اس رکشے کو پر بیٹھنے کو دلی نہیں کرتا ہے گاڑی سیناوہ سے جا رہی کوٹر تو سے جا رہی مظفر گھر سے جا رہی کراچی جا رہی ہے بارہ گھنٹے ٹیم ہے اللہ اکبر دس گھنٹے ٹیم ہے اتنی دیر کے اندر یہ پوچھا دے گی اللہ اکبر کتنی لانت کی بات ہے فقر کی بات نہیں کتنی بے شرمی بے حیائی کی بات ہے میرے عزیزوں فقر کی بات کوئی نہیں گاڑی کے اوپن لکھا ہوا آپ کو سہولت دینے کے لیے آپ کو کمپنی دینے کے لیے آپ کے سفر کو آرام دے بنانے کے لیے اللہ اکبر ہم نے لیڈیز کا انتظام کر رکھا ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے رب العالمین کی قسم ہے جس گاڑی کی فرنڈ سیٹ کے اوپر جہبا کی بیٹی ایمان والی بیٹی کے تم پردے کا جنازہ نکالو گے اگر وہ گاڑی کے اٹکرا گئی خدا کی قسم سارے بغیر کلنے کے جہنم کے اندر جاؤ گے قاضی صاحب آپ سے میرا کتنا تعلق ہے راؤ صاحب اور راؤ تولہ سے راؤ صاحب آپ سے میرا کتنا تعلق ہے لیکن خدا کی قسم تیری بیٹی میری بیٹی تیری بہن میری بہن تیری ماں میری ماں تیری بیوی میری ماں میری بہن ہے آپ کہتے ہوگا مولانا میں اپنی ذات پر بات نہیں کرتا قاضی صاحب آپ کی بچیاں بہت عزتدار ہیں بیٹے اللہ انہوں اور نصیب ہیں ان کے جگہیں قاضی صاحب آپ کو میرے سفر کا پتہ مجھے آپ کو میرے سفر کا پتہ اور مجھے آپ کے سفر کا پتہ ہم دونوں ویرے اندر بیٹھ کے کہیں قاضی صاحب اللہ اکبر میں عبدالحنان ہو اور قاضی صاحب کہ حنان تیرے سے کام ہے میں کیوں کیا دن را سفر ہے ربیل اول کے پروگرام ہے میں پیچھے گاڑی میں سوتا ہوں اگر ایسا بغیرتی والا کام نہیں کروں گا اور میرے عزیزو اگر ایسا بغیرتی والا پیسو کے لالچ میں کام کروں تو دنیا مجھے پہیرے طریقت نہیں کہے گی وقت کا دلدہ کہے گی کہ کیسا بغیرت ہے بیٹی کو نعلام کر کے بیٹی کی کمائی دھارا اور تمہیں بھی شرم ہنی آتی تم بھی ڈھوپ مرو تم نے ایسی بسوں کا اپنے علاقے میں بائی گارٹ کیوں کیا تم نے بس سٹینڈ پر ایسی بس کو کھڑی ہونے کی جگہ کیوں دی پتھر مار مار کے ششے توڑ دیتے ہیں جس نے تمہاری بیٹی کا حیاء نہ کیا چالیس ہزار روپے کی خاتی جو ڈریور گاڑی چلا رہے وہ دل پہلا رہی ہے وہ سو سبحان اللہ پڑھ کے سنا رہی ہے وہ کسیدہ بردہ سری پڑھ کے سنا رہی ہے پتہ نہیں وہ بے غیرتی میں بارہ گھنٹے کے سفر میں میری بیٹی کی کتنی غیرت کے جنازے نکالتا ہوگا امریکہ امریکہ اسرائیل تم زندہ بار ہو سعود افریقہ جو ان اصبر کے سفر میں گیا مجھے سائن پہ لے گئے اور اندس محرم تھی کہہ لگے کربلا مولی صاحب طرح وچ گچ کے سورانی ہے میں نے کہا جو حلات سامنے کربلا سنائی جائے گی میرے سے سائل سمنتر کے کنارے پہ لے گئے کپڑے کا نامونشان کوئی نہیں میں نے کہا میں نہیں آجاتا کہ ماللہ کوئی آپ کو چیز دکھانی ہے چلیں آپ اپنا ایمان مضبوط رکھیں سائل سمنتر پہ لے گئے وہ چٹی وہ کچھا وہ بریزر جب خدا پاک کی قسم چٹے کپڑے ہاتھ میں تسبیح ہاتھ میں لاتھی وہ زبان پہ دروشری سر کے اوپر پگڑی نگا نیچی دیکھی تو وہ ننگی عورتیں جسے عائشہ کا پتہ نہ تھا جسے خدیجہ کا پتہ نہ تھا جسے کربلا کی زینب کے پردے کا پتہ نہ تھا میری تاڑی پگڑی کو دیکھ کر جلدی اٹھی تولی اپنے اوپر لپیٹ لیے اور یوں جس رہاٹے کی بوری ہوتی ہے بن کے بیٹھ گئی اور یوں سر نیچے کیا کہ ہمارے سر پہ آت پھیر دے میں نے کہا تم میری زینب کو نہیں جانتے میرے نبی کی خدیجہ کو نہیں جانتے لیکن تم نے ننگی ہو کر زینب خدیجہ کا حیاء کیا ہم نے برکوں کے اندر رہ کر بھی زینب خدیجہ کے پردے کا مزاق اڑا دیا ہے چھپ ہو گئی اللہ کی قسم کہ بہت بڑا کوئی جیسے عیسائیوں کا پوک ہوتا ہے وہ سلمانوں کا سر ہی چکر یہ آپ کو دکھانا تھا آپ کے ملک کے اندر یہ ہے میں کیا کہوں ان کو اپنے بھائیوں کا مزاق اڑا ہوں مسلمانوں سوچو جتنا تم دکان کے لئے سوچ تو ایک سے دوسری دکان دوسری دکان سے مارکیڈ بنا لی ہائے ایری بجرسی بھی ایک دکان سے بارہ دکان نے تو بنا لی تو ایک بیٹے کو حضور کا غلام نہ بنا سکا دیکھنا ہٹھا ہے کبھی دکان کے لئے تعویز مانگا کبھی گھاک کے لئے تعویز مانگا ماں تو سارے پیسے کام سے بڑ گئے جب اولاد کو جنید وغدادی بنانا پڑا بای عزید مستامی بنانا پڑا سلوات پڑ دو خدا پاک کی قسم اگر چنی پردم کرنے سے اولاد اچھی ہوتی تو میرے عزیزو ہر گھر کے اندر تمہیں مجھے عبدالقادری جلانی نظر آتا پھر خدا کے قرآن کی کیا ضرورت تھی تربیت کی کیا ضرورت تھی ماں کی قوت میں آنے کی کیا ضرورت تھی باپ کی اگری پکڑ کر اصلاح کرنے کی کیا ضرورت تھی جو ٹیچر سے کردار بناتے جس اسکول کے اندر حیاء کا غیرت کا درست دیا جاتا تھا اللہ اکبر وہ تو بدرستہ ہی بند ہو گیا ان ٹیچروں نے ریٹائنمنٹ لے لی گگت سے پہلے پینسل لے لی اور میں ان کے ہاتھوں کے اندر لاکے پھیک دیا جن کی اپنی اولاد کا پتہ کوئی نہیں کہ اللہ اکبر ان کی زبان پر چوپ اس گھنٹے میں گلمہ طیبہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے اسکولوں کے ہم مخالف نہیں کالیج کے ہم مخالف نہیں یونیورسٹیوں کے ہم مخالف نہیں اگر کالیج ورسٹی کے اندر میرا جیزو پڑھ کر کئی سائز دان نہ بنتا تو پوری دنیا سے ایٹمی مزائل میں ٹکر کون لیتا اگر پڑھ کر تیرا میرا بیٹا پائلٹ نہ بنتا تو ہمیں آج عمرے کے لیے مکہ مدینہ کون لے کے جاتا اگر آپ کی بیٹ میں ڈاکٹر نہ بنتی تو میری بچی اللہ اکبر ڈیلیوری کے وقت کس کی آگیا اپنا کرتا اٹھا کے لیٹی یہ سارے شعب اچھے ہیں لیکن میرے عزیزو ان شعبوں کے ساتھ قرآن والی زندگی بھی تو ہونی چاہیے اس سبجیکٹ میں اس قانون کے اندر قرآن بھی تو ہونا چاہیے جو ڈاکٹر بنے گا وہ قرآن پڑھے گا قرآن ترجمہ سے پڑھے گا اللہ اکبر جو وکیل بنے گا اسے قانون کی کتابوں سے بقالتی سیکھنی خدا کے قرآن سے سیکھنی ہے اگر حکومت نے ہمارے مدارس میں ہمارے وفاق میں اللہ وقبہ میٹنگیں کر 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 میٹریک کی تعلیم لازمی قرار دیا تو علماء اکران کو چاہیے وہ بھی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے اگر تم ہمارے دینی داروں میں سکول سسٹم لاسکتے ہو تو اپنے دنیا دیداروں کے اندر ہمارے قرآن والا سسٹم کیوں نہیں لے کے آ رہے ہو صوبہ حسین کے اندر میرے عزیزوں حکومت حسین کی طرف سے غالباً اللہ معاف فرمائے یا کس کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ اب اسکولوں کے اندر گورنمنٹوں پرائیویٹوں ایک پیرٹ اللہ اکبر ایک پیرٹ لے جا جائے گا پتہ نہیں کتنے استاد اور استانیاں بھرتی کی جو ایک پیرٹ کے اندر آتے گھنٹے کے اندر موسیق اور گانے سکھائیں گی ریکنسیا ملگی سیٹے خال لی ہے چالیس پچاس ہزار پیر ناچ گانہ سکھانے کا ملے گا خدا بھلا کرے قرآن والوں کا پکڑیوں والوں کا خدا بھلا کرے مدرسے سبان لے والوں کا انہوں نے بھی اجلاس کر کے اعلان کر دیا اگر تم ایک ہزار مرتی کرتے ہو تو انشاءاللہ بغیر ترخوا کے ہم استانیاں عالمہ اور علم ساڑھے سات ہزار مجاہی دیسے تیار کریں گے تم گانے سکھانے پر اترا ہم قرآن سکھانے پر اترائیں گے نہ ہم فیس لیں گے نہ پیسہ لیں گے رب کی دھرکی پر رب کا نظام لے کے آئیں گے بے لوس لے کے آئیں گے بغیر قیمت کے لے کے آئیں گے